بہن میری سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں عربی زبان کائنات میں وہ زبان ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتا بلکل فساہت میں بلاغت میں اتنی فساہت و بلاغت عربی زبان میں چاہے وہ عربی ہو اردو ہو فارسی دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا اہاتہ نہیں کر سکتا میرے نبی کی زبان ہے اللہ کی پسندیدہ زبان میرے نبی کی زبان سرکار نے فرمایا کہ احب العرب لسلاس تین وجوہات کی لنا پر عربی سے محبت کرو اس لئے کہ ولئن عربی میں عربی ہوں ولئن القرآن فی العربی اس لئے کہ اللہ کی کتاب عربی میں ہے ولئن لسال اہل الجنت عربی اور جب تم جنت میں جاؤگے تو جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی اچھا تو پھر ایک کام کیجئے راک صاحب یہ جو ہمارے اسلامی نظریاتی کانسل والے جو اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں ان سے کہیے خدا کا واسطہ ہے عربی زبان کو کسی طرح ہماری ٹیکسٹ میں اور عربی کو کسی طرح سے بچوں کو پڑھانے میں شامل کرتے ہیں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے آج تک ہمیں گردانے آدھ ہیں جملوں کی میکنگ سے سمجھ آجتی ہے کچھ مفاہین کی کیا لفظ کیا چیز ہو رہی ہے اب تو بلکل ہی مفقود ہوگی اب تو بچوں کو اردو نہیں آرہی تو عربی کہاں سے آئے گی ایک وقت تھا برنے صغیر میں پرشین سکھائی جاتی تھی ٹھیک ہے نا تو ہر آدمی کو پرشین آتی تھی لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ماری سے وجود میں آیا تھا اگر اس کی ہم نے ایک بنیادی زبان آرہی کر دیتے نہیں کر دیتے آرہی جو ہنڈی کا اور سندھی کا اور اس کا جھگڑا ہے یہ سب ختم ہو جاتا لیکن اسلامی نظریاتی کونسل یہ ہیں وہ نظریاتی اساسی کام کرنے والے جو کیے جانے ہیں بجائے اس کے کہ عورتوں کو ماریں کہ نہ ماریں بی بی کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے یہ سانوی اہمیت کے حامل موضوعات ہیں یہ زیادہ اساس بنیاد ہے یہی چیز ہے دیکھیں اگر میڈیا سے یہ آواز اٹھے گی اور میڈیا کے توسط سے اور دوسرے حلقوں سے یہ آواز اٹھے گی شاید ان کی توجہ جو اس طرف جائے میں بھائی کے سوال کی طرف آؤں کہ جناب جو فضیلت ہے وہ تو الحمدللہ ہی میں ہے جو فضیلت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا مسلمان گھرانہ یا خاندان نہیں میجورٹی میں کہ جس کو عربی کے یہ آیات یہ تفصیلات جو ہیں وہ ماباب اپنے بچوں کو نہ سکھا یہ حکم دیا گیا کہ ان الفاظ کو دیکھو عربی میں ہی عدادہ کرنا کیونکہ ان کے جو مطلب الحمد میں ہیں نا وہ اردو زبان اس الحمد کا آہاتہ کر ہی نہیں سکھ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ کا کلام ہے ان کا اس میں واضح طور پر انہوں نے جتنے کلمات لی ہیں ایک تو میری بہن نے ابھی جو سوال کیا کہ وہ کون کون سی دعا ہے کون کون سے مسلون دعا ہے کس کی جگہ پر کیا تو وہ لات عدد ہیں اور اللہ اس کا محتاج نہیں کہ تم عربی میں اس سے دعا کرتے ہو کہ فارسی میں کرتے ہو کہ انگریزی میں کرتے ہو دنیا کی جس زبان میں چاہو کرو اس میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ میں نے ہی کہا پروردگار ہر نماز میں دو دفعہ تیری سورہ ہم پڑھتا رہا ہے باجی پہ پڑھنا دعا مانگتا رہا دعا مانگتا رہا روز محشر میرے رب نے مجھے کھڑا کر دیا سامنے کہ تُو بڑا سورہ حمد پڑھتا تھا ہم سے دعائیں مانگتا تھا ہم نے دنیا میں تیری دعا خبول نہیں کی ٹھیک ہے جو تُو مانگ رہا تھا آج تیری دعا کو خبول کرتے ہیں تُو یہ بتا کہ جو تُو سورہ حمد پڑھتا تھا ہر نماز میں تیری زبان عربی نہیں تھی تیری زبان عردو تھی کیا سمجھ کے پڑھتا تھا اس کو ذرا آج ترجمہ بتا دیں میں اللہ ہوں میں عردو بھی جانتا ہوں بتا مجھے کیا مانگتا تھا آج تجھے جو مانگ رہا دوں گا میں اس عربی کو جو تُو پڑھتا تھا آج عردو میں پڑھتا مجھے کیا مانگ رہا تھا کیا بات کی علامہ صاحب پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں نماز میں جو کچھ پا رہے ہو چاہے سورہ حمد پا رہے ہو چاہے سورہ اخلاص پا رہے ہو پتہ ہی نہیں چاہے سورہ قدر پا رہے ہو یہ تو سمجھو کہ پروردگار کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو تو تم پڑھ کیا رہے ہو کہہ کیا رہے ہو الحمدللہ رب العالمین تو شروع کیا تو دماغ میں کہ الحمد ہے کیا اہدینہ صراط المستقین پہ گئے اوڑا زالین پہ گئے اُلہو اللہ اہد پہ گئے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَحْلَكُ ارے میں اردو زمان میں اس کو سمجھتا جاؤں ہوں میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں میرے رب نے روز میں محشہ رہا کا اسی طرح کھڑا کر دیا مجھے کہ اپنی زمان میں یہ تمام چیزیں تُنہیں آئیتیں پڑھیں تُنہیں بتا کیا جواب دوں گا میں کیا میری مجورٹی کوئی چیز کا احساس ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کو پسند ہے میرے رسول کو پسند ہے آئیمائی تحرین کو پسند ہے سب کو پسند ہے عربی میں آؤ اچھا ایک سوال ایک سوال اور ہے وہ اکثر میرے ذہن میں بھی رہتا ہے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جس طرح سے عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیر زبر پیش سے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اچھا عربی کا جو مخرج ہے تو جب ہم مخرج پر زیادہ غور کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں یا قرآن کی تلافت میں بار بار اٹک رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن جو بار بار اٹک رہا ہوتا ہے اس کو ایک کو چار چار بار لوگ ریپیٹ کرتے ہیں ایک سوال میں دیکھا ہے جیسے جب تک ہی نہیں نکل رہا وہ رٹے جا رہے ہیں رٹے جا رہے ہیں تو اس کے لئے کیا حکم ہے اس کے لئے انسان کا ذہن زہر ہے موف بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور انسان اکتا جاتا ہے پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے آپ تو ترابی پڑھاتے ہیں بعض وقت قاجی صاحب بھی بھول داتے ہیں پچھتی چار لائنیں پیچھے سے شروع کرتے ہیں پھر وہیں پہ آکے بھونتے ہیں پھر چار لائنیں پیچھے سے شروع کرتے ہیں سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ دو سال قبل آپ کے سوال کا جواب دے دیا تھا سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کے لئے ایک عجر ہے لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھوں سرکار نے فرمایا اس کے لئے دو عجر ہے اچھا میں یہ رہاں میں کبھی کبھی ہم اٹک جاتے ہیں دیکھیں ابھی suppose that کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ دھو رہے یا ہاتھ پاک کر رہے تو وہ ہاتھ پاک کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں مطلب وہ ایک وہم ہوتا ہے اس وہم کا کیا علاج ہے یا اس کے لئے حکم ہے میں نے کسی سے سنا تھا یہ کسی بھی وضو تک میں اثراف نہیں ہے سختی سے ممانیت اثراف نہ کرو ٹھیک ہے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سے سوال کیا تھا کیونکہ میرے دوست تھے وہ بہت زیادہ اٹکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ مت اٹکو آپ جو بھی مخرج آپ کا مخرج یہ پر بہتر ہے یہ بہتر ہے میرا بھی سوال اس سے آگے بڑھا دیتا ہوں جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ہا نکالو ہلوہ ہلک سے نکالو تو اندر امی کہتی ہیں بیٹا وہ کہتے ہیں خاری صاحب ہلک سے ہلوہ نہ نکلوائیں میں آپ کو اور بنا کے دو جاتیوں بہت مارکھائی ہوئی ہے یہ مخرج حقیقت ہے آپ نکالو ہا نکالو خاری صاحب ہا اور ہا کا فرق ہے نہ کیا جائے تو کیا نماز میں کیا کچھ یہ الفاظ جو ہے یہ جو فرق ہے یہ لحن خفی میں آتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہو جو لحن خفی ہیں کچھ ایسی ہو لحن جلی ہیں لحن جلی almost حرام ہو جاتا ہے وہ لحن خفی مکروحات میں آتا ہے لہٰذا اگر ہا کے جگہ ہا نکل گیا تو اس کے معنی تبدیل نہیں ہو گئے اس لیے کہ مفہوم اس کا ادا ہو رہا ہے تو یہ لحن خفی مکروحات میں ضرور آئے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان کے جو مخارج ہے جو ایکسنٹ ہے جو پرونینسی ایشن ہے وہ ہمیں پروپر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کم از کم جو قرآن کا قصار مفصل جس کو ایک تو طوال مفصل ہے ایک قصار مفصل ہے ایک اوساط مفصل ہے جو قصار مفصل قرآن کا وعلام تغاقیف فعال غبوکہ سے لے کر اور پھر صورت الناس تک ہے کم از کم اس کے مخارج جو آپ نے سوال کیا تھا بسد التماس یہ درخواست کر دیتے ہیں اسلامی نظریاتی کامسل سے کہ وہ اس چیز کو منڈیٹری کروا دیں کہ تمام سکولز جو ہیں وہاں پر کم از کم بچوں کو عربی زبان کے ساتھ انٹروڈکشن کا کوئی ایک تربیتی کوئی ایک سیشن ہوگا جیسے ہوا کرتا تھا میں آپ کو ہدا ہوں اگر مسلمان سور فاتحہ کی صحیح تفسیر صحیح تفسیر اگر سمجھ لیں با خدا ہماری ساری فرقہ واریت ختم ہو جاتا ہے میں آپ سے اگرانس کرتا ہے جو سوال کا میں اس کے جواب دیتے ہیں سور فاتحہ سور فاتحہ جہاں سور حمد ہے جہاں سور فاتحہ وہیں سور وسیلہ بھی ہے تذبیع فاتحہ سے لے کر سبحان اللہ الحمدللہ اتنی لا تعداد دعائیں ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس نیت سے اس کو ادا کر رہا ہیں ایک لطیف نقطہ میں دوں آپ کو جناب بلال حفشی توتلے تھے کیا آزان پڑھتے ہوں گے کیا آزان دیتے ہوں گے رب کو وہ توتلہ کیا ان کے پاس مخارش تھے نہیں تھے سور جنہی نکال گا اس وقت تک جب تک بلال آزان نہیں دیں گے تو نیت تھی نیت تھی بلال کی محبت تھی ختمی مرتبہ اللہ نے کہا بلال ہی دے گا آپ چاہے کسی انداز ایک چیز اور بھلے بات میں دے دیگا موضوع سے ہٹکے تھوڑا سا ہے اکسر وزائف بتائے جاتے ہیں کہ ایک سو بار یا ایک سو دو بار یا ایک سو پانچ بار آپ یہ ورد کریں اللہ اکبر سپوز دیت ورد کریں تو کبھی کبھی انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے تو کیا ایک سو اگر تعداد اس کی بتائی گئی ہے سو سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اگر ذہن سے نکل جائے انسان کے مجھے سے نا سوہ لاکھ دفع پڑھے یہ تخصیصات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے اور آپ نے ان کی تعداد اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی سو مرتبہ سبحان اللہ بھی حمدی پڑھتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہو جائے گا کہ گویا اس نے گناہ کیا نہیں ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ جتنے بھی ہوں گے اللہ ان کو ہی معاف فرما دے گا تو یہ تعینات اور تخصیصات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کم زیادہ ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن ایک اور میں نے دیکھا کہ آج کل تصویح ہاتھ میں ہیں اور وہ مختلف ذکر و عذکار کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق میں کہتا ہوں مقصد تو ہے تیری عبادت پھر ثواب کیسا عذاب کیسا کیوں گنوں میں تصویح کے دانے یادِ الہی میں یہ حساب کیسا اللہ بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ بلانیوں میں بیٹھ جا ایسیوں میں بیٹھ جا بلانیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھے عبادتوں کے راز پڑھے درود پڑھ نماز پڑھے عبادتوں کے راز پڑھے صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا عشق والیوں میں بیٹھ جا یہ مار پر کے راستے ہیں اہل دن کے راستے عشق والیوں میں بیٹھ جا یہ مار پر کے راستے حسینیوں میں بیٹھ جا یزیزیوں کو چھوڑ کر حسینیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بڑا خوبصورت خیال ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کے درک جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے درک جالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کے درک جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلغت عزیب تو حجوم میں نکل اگر ہے خلغت عزیب تو حجوم میں نکل اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ کو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا مزفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں مزفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا یزیدیوں کو چھوڑ دے حسینیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصور ذکر الہی کی جب محفل ہوتی ہے تو فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر جس مجلس میں ہو اس مجلس کا ذکر اجپر کیا جاتا ہے یہ مختلف حدیث سے میں نے آپ کو ساری باتیں رہیں آپ کے سامنے پیش کی اور سوال جو کیے تھے فرحان بھائی نے سوال کیا تھا اگر دھرا دیں تو جواب دینے میں آسانی ہوگی جو بریک سے پہلے اور آپ نے بھی شیف کوئی سوال کیا تھا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کی تعداد ہوتی ہے دس ہے گیارہ ہیں بارہ ہیں تو جب ہم کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہیں تو کیا ہر صورت پہ بسم اللہ پڑھ کے دوسری وہی صورت ریپیٹ کرنی ہے یا پھر کنٹیری کی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے دس دفعہ گیارہ دفعہ پڑھ لیا دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ جب آپ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس کے لئے یقیناً مخصوص تعداد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس تعداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فقط قرآن نازل نہیں کیا اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو اس سے پہلے معلم قرآن کو بھیجا ہے دنیا میں جب بھی کوئی مشینری آتی ہے تو اس کے لئے بکلیٹ آتی ہے لیکن پیچی آپ کو کوئی دیں اور عورتوں کو تو کسی استاد کے پاس جانے کا حکم نہیں ہے عورتوں کو تو نہیں ہے حکم کہ وہ کسی بھی استاد کو دھونے وہ تو گھر میں رہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد اکثر لوگ ہوتے ہیں اپنی صحت کے لئے دعا مانگتے ہیں یا اپنے بچوں کے لئے دعا مانگتے ہیں ان کی لئے صورت دیتے تھے فور ایگزیمپل آپ صورہ اخلاص کو پڑھنا ہے گیارہ دفعہ تو وہ تو کسی نے آپ کو اجازت دے کر دی ہے تو اس صورت میں ہمیں پہلی دفعہ بسم اللہ رکھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمیں اجازت کی ضرورت ہے صورہ اخلاص اللہ نے کہا پڑھو تو وہ اجازت کی مانگتے ہیں میں آپ سے متلقا سورہ کاف پڑھنے کی ہر وقت اجازت ہے اور کچھ تعداد ایسی ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرما دی ان میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں لیکن کوئی بطور عمل یعنی کہ اس کے اندر یہ ایتھارٹی پیدا ہو جائے اس لئے کہ قرآن مجید ورحان رشید جہاں علم کی کتاب ہے وہیں عمل کی بھی کتاب ہے اور اس کا باقاعدہ ایک الگ کریکلم ہے ایک الگ اس کا نصاب ہے اگر اس طرف ہم جائیں گے تو پھر اس کی باقاعدہ استاد رہنمائی کی ضرورت ہے بلکہ میں تو اگر استاد نہ ملے تو پھر ہم اللہ کو ڈھونے گے پہلے استاد کو ڈھونے لیکن میں آپ کو ہوتا ہوں کہ آپ اگر کسی کالیج میں جاتے ہیں کسی سکول میں جاتے ہیں استاد ہے کسی کالیج میں جائیں گے استاد ہے آپ کسی ایمورسی میں جائیں گے تو استاد ہیں خواتین کے لئے بھی ہیں مردوں کے لئے بھی استاد ہیں بیعائی نہیں اسی طرح بہت ساری ایسے مکتب ہیں بہت ساری ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں پر خواتین کو بھی باقاعدہ اجازت و رحمت کی جاتی ہے ہاں ان کی تعداد ضرور کم ہے لیکن اور اگر آپ مسنون دعائیں پڑھنا چاہتی ہیں خیر و برکت کیلئے چاہتی ہیں تو اس کے لئے تو کسی استاد کی ضرورت نہیں معلم کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرما دیئے اور ہر سورہ مبارکہ کے الگ الگ فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں ان کی تعدادی بیان کر دی گئی ہے لہذا آپ مجھ سے پڑھیں خیر و برکت کی میرا سوال یہ تھا کہ ہر مطلب آپ نے قلوب اللہ پڑھی یا سورہ ناس پڑھی تو ہر سورہ سے پوری میں نے سورہ ناس کمپیٹ کر کے مجھے پھر سورہ ناس پڑھنی ہے تو کس سے پہلے میں میں پھر بسم اللہ پڑھوں یہ میرا سورہ اس کے لئے میں آپ سے ارز کروں کہ اگر آپ نے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو وہ کافی ہے جس طرح ہم تراوی میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بغیر بسم اللہ کی پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد چونکہ قرآن مجید کی اس پر فقہ اکرام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کے علاوہ ایک اور آیا مبارک ہے قرآن کی تو لہٰذا ہم ایک مرتبہ پورے قرآن کو جب تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا شروع میں تو اس کے بعد بار بار اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں میں آپ سے ارز کروں اسی میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے میں آپ سے ارز کروں ہمارے ہاں ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ بسم اللہ کے بغیر ہم کوئی سورہ شروع کر ہی نہیں ہم پچاس مرتبہ کہتے ہیں اگر سبحان اللہ بسم اللہ تو ہم بسم اللہ سے ہی شروع کریں گے ہر دفعہ وہ جانتا کہ کرنے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وظیفہ دیکھئے ہر چیز کی لیمٹ دیئے آپ کو فجر میں دو سے زیادہ چاند نہیں پڑھ سکتے مغرب میں تین سے تین کی وجہ چاند نہیں پڑھ سکتے نہیں لیکن ذکرِ الٰہی میں کسرت کرو مومنہ کسرت سے اللہ کا ذکر ہو مومنہ کسرت کیجئے لیکن کتنی جتنی تمہیں میرے محبوب نے تعلیم کر دی کچھ چیزیں اتنی جلالی ہیں کہ آپ اس کو ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پیری ہے تطریقہ تو اس پر نہ آیا بہت سے ولایت کے بہت سے منصب ہیں ولایت کے منصب پہ آ جاؤ پھر وہا آنا ہم ہے ہم ایک دناغار خاتی ہم پانچ منگ نماز پڑھنے والے صرف اور ہم کھڑے ہو جائیں وضائف کے لیے بغیر استاد کے تو وہ ہمارے لیے دوائی جسی کہتے ہیں نہیں نہیں ہم چلا کشی کی بات نہیں چلا کشی کی بات نہیں اللہ تعالی کیونکہ حکم کی بات کر اللہ کو یاد کرو اٹھتے بیٹھتے لیٹے کروٹ بکروٹ سوتے جاگتے صبحوں میں شام میں میں آپ سے عرض کروں اللہ میرہ قرآن میں جو کچھ پر فرمایا ہے اس کے لیے مولم کو بھیجا ہے کہ تم اس کتاب کو اکیلے سمجھ گئے سکتے ہو ہم اور آپ میٹرک کی ایک معمولی کتاب کو بگر اتتا سمجھ جیسکتے ہیں اور قرآن مجید تو بگر اتتا سمجھ دیں گے چلے آپ آپ کیسے مجھ سکتی ہیں جو پہلے لفظ ہے قرآن مجید میں سورہ حمد کی تفسیر دیکھ لیجئے علی فلام نیم کی تفسیر لے آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولم آگئے نا سر دیکھئے آیاتیں محکمات جہاں پر آیاتیں متشابیہ زیادہ ہیں متشابیہ ہیں بلکل کسے ہیں کسے کیوں دیئے قرآن کے نرے دنے بلکل ماضی کو دیکھو حال کو صدہ صدہ رہا اپنے ہیں بغیر مولم کے قرآن نہیں ہے لازم ہے مولم قرآن کے لئے اچھا ٹھیک اچھا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان سیکھنے لگتا ہے اور وہ پڑھا لکھا شروع میں نہیں ہوتا اس کو اپنی جوانی میں یا بڑھاپے کے دوران جا کر اس کو خیال آتا ہے کہ میں سیکھوں اچھا جب تک وہ پروپر طریقے نہیں سیکھ پا رہا جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور لوگوں کی جستجو مزید بڑھ جاتی کہ قرآن ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تو تب تک جب تک اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا تو اس کے لئے وہ قرآن کو دیکھتا رہے بسم اللہ پڑھتا رہے تو کیا اس کا عجر ملے گا اس کو یا وہ بالکل پڑھے ہی نا جب تک بالکل عجر ملے گا لیکن تمہیں حکم کیا ملا ہے اولین حکم ہے دیکھو اس کو پڑھنا بھی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے یہ نہیں کہ مجھے اگر نہیں آتا تو میں کوشش نہیں کرتا سمجھنے کیا اس کو نائیں تم گناہ میں چلے جاؤ گا جانتے بوچھتے تمہیں ترک کیا یہ واجب ہے تم پہ سمجھنا اس کو ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو سمجھے گی میں ایک جملہ کہوں بیٹا رمضان کے حوالے سے مولا کائنات امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کی اور فضیلت کی اور انسانی زندگی کی تشریح کر دیجئے مولا نے دو لفظوں میں کر دینا ہے جلو بلاغا میں کہ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تمہاری موت عید جیسی ہوگی واہ بہت مصورت لیکن میں آپ سے بتاؤں شاید ہم تھوڑا سا غلط ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں بہت غلط ٹھیک ہے نا ایک تو مطلقن ذکر ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے عوام الناس میں سے کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتا بہتتے بیشتر سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آپ اللہ کا ذکر کیجئے لیکن ایک جو خواس خاص انداز میں آپ اس کو بطور وظیفہ یا بطور عمل کرنا چاہتے ہیں آپ چلا کے شیئی جیہاں چلا کے شیئی میری استاد کی ضرورت ہے مطلقن ذکر تو افضل ذکر لا الہ اللہ اور بتایا گیا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ دیکھئے بنی اسرائیل سے کہا گا یا بنی اسرائیل اَذْكُرُونِ اَمَتِيَ اَلَّتِ اَنَمْتُو اَلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا ذکر کرو تو نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا لیکن غلامہ نے مصطفیٰ سے کہا کہ تمہارا مقام بلند ہے تم نعمتوں کا ذکر نہیں کرو گے نعمت دینے والے خدا کا ذکر کرو بدلے میں کیا ملے گا خدا تمہارا ذکر کرے گا اور حضرت میں ایک بات کملٹ کرلوں تو ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم خدا کا ذکر کرو گے خدا تمہارا ذکر کرے گا بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علی سے جب انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کسی نے پوچھا ہی بتائی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس وقت فرید فرید کہہ رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے بابا تو جب میں رب کا ذکر کر رہا ہوں تو رب میرا ذکر کر رہا ہے امام بخاری اللہ نے غلامانے مصطفیٰ کو امام بخاری کو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ جسے محبت کا ارادہ کرتا ہے اور وہ ہی ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہوگی ہے تو بھی محبت کر اور پھر اسی طرح سے تمام اہلِ ارش اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر محبت اللہ کے نیک بندوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اس طرح سے وہ شخص مقبولِ خلائق ہو جاتا ہے تمام حضرت نے ماشاءاللہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مطلق ذکر وہ جتنا کسرت سے کرنا چاہیں کریں ہر وقت کا حکم ہے یہ اتنا حکم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایواللذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاسبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون جب تمہارے سامنے کفار کی جماعت آ جائے یعنی جنگ کے موقع پر کہا جا رہا کفار کی جماعت آ جائے تو اس وقت آدمی تدبیریں کرنے میں لگ جاتا ہے یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پہ جاؤ اچھا ذکر کو اللہ رب العزت نے قرآن قرآن کو بھی ذکر کایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں موسیقی